دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی دماغی امراض کا عالمی دن منایا جا رہا ہے جس کا مقصد مرض کی روک تھام کے ساتھ متاثرہ مریضوں کو معاشرے کا مفید شہری بنانا ہے عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں 45 کروڑ افراد کسی نہ کسی دماغی عرضے میں مبتلا ہیں پاکستان میں ذہنی امراض کا شکار افراد کی تعداد 5 کروڑ کے لگ بگ ہے کالجوں یونیورسٹیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نشہ بہت بڑھ گیا ظاہر ہے نشہ کے استعمال سے ان کی شخصیت میں فرق آتا ہے اور وہ سٹریس کا شکار ہو جاتا پڑھ لکھ کے جوب اپرچنیٹیز نہیں ملتی تو پھر وہی بات کہ وہ اپنا حصہ لینے کے لیے زور زبردستی اور جو بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں کرتے ہیں دماغی امراض میں سب سے زیادہ پائی جانے والی بیماری ڈپریشن ہے ترقی پذیر ممالک میں 85 فیصد دماغی امراض کے شکار افراد کو علاج تک کوئی رسائی حاصل نہیں یا وہ شرمندگی اور بدنامی کے خوف سے علاج نہیں کراتے معاشرے میں ایسے لوگ جو ذہنی مرض میں بتلا ہیں ان کو ٹیز کرنے کے بجائے ان کو مزاگ کرنے کے بجائے ان سے پیار سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں تاکہ ان کے علاج مالج میں بہتری ہو سکے پورے پنجاب کے جو جتنے بھی ٹیچیک استعمال میں وہاں بھی پروپر سیکارٹری کا وارڈز بنائے گئے اور اب اس کو ڈسٹک سطح بھی لے کر جائے جا رہا ہے تاکہ وہ مریض جو ذہنی امراض میں مبتلا ہیں ان کے علاج مالج کے لیے بہتر جہاں بہتر سولت دی جائے طبیب ماہرین کے مطابق مختلف اقسام کے ذہنی مشکیں پہلیاں بوجھنا حساب کے سوالات حل کرنا شطرنج کھیلنا یا کوئی نئی زبان سیکھنا آپ کو جسمانی اور دماغی طور پر صحت مند رکھ سکتی ہے کیمیون تجمل حسین کے ساتھ سیف اللہ چیمہ ڈان نیوز لاہور